بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہی نستعین جیسا کہ یہ بات آف حضرات کے علم میں ہے کہ آج کل ربع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ ماہ مبارک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کے لیے جانا جاتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ کے اندر دنیا میں تشریف لائے لیکن اس سلسلے میں جو میں ایک بات خاص طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بحثت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت وہ اصل میں دنیا سے ظلمتوں کو ختم کرنے کے لیے ہوئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے ظلمتوں کو گناہوں کو برائیوں کو خرابیوں کو ختم کیا ہے ظلم کو عدل سے بدلا ہے اب کچھ لوگوں نے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو چھوڑ کر جلسے جلوس اور اللہ جانے کیا کیا کرنے کو کافی سمجھ لیا ہے کہ ہم اس دن بریانیاں ماتیں گے اس دن کہیں ہلوہ بٹتا ہے کہیں کیا کیا ہوتا ہے دعوتیں اڑائی جاتی ہیں اور بارہ ربی الاول کے عنوان سے یا عید ملاد النبی کے نام سے جانے کس قدر احتمام کیے جاتے ہیں لیکن اگر احتمام کرنے والوں سے اگر یوں پوچھ لیا جائے کہ ہمارے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کیا ہیں افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے آپ کو مل جائیں گے جو ہو سکتا ہے بہت ساری واہی تباہیوں میں تو لگے ہوئے ہو مگر انہیں یہ معلوم نہیں ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں اس لئے جہاں نبی علیہ السلام کی ولادت کے نام پر بہت سارے جلسے جلوس اور بہت سارے جشن بازیاں کی جاتی ہیں بہت ساری دعوتیں اڑائی اور اڑوائی جاتی ہیں وہیں اگر نبی علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کو پڑھنے کا احتمام کیا جائے اور صرف پڑھنے کا احتمام نہیں کیا جائے بلکہ اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کی جائے اور صرف زندگی میں لانے کی کوشش نہیں کی جائے بلکہ ان اغیار کو بھی پڑھوایا جائے جن کو نبی علیہ السلام کی حیات و سیرت مبارکہ کے کسی گوشے پر خدا کی پناہ اگر کوئی اعتراض ہوتا ہے ان لوگوں تک پہنچایا جائے کہ سنو دیکھو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم ہستی کو دیکھو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم تاریخ کو پڑھو ان کی سیرت مبارکہ کو پڑھو ان کے لائف اسٹائل کو پڑھو دیکھو نبی علیہ السلام نے کس قدر عدل اور امن کے ساتھ زندگی کو گزارا ہے اگر ہم خود بھی پڑھیں اور اپنی زندگی کو بدلنے کا ارادہ کریں اور دوسروں کو پڑھوائیں اور اللہ کریں ان کی زندگیاں بھی آپ کی کوشش کے ذریعے سے بدل جائیں یہ ہے اصل عد مبارکہ نبی کا پیغام لوگ بریان ہم دیکھتے ہیں بریانیاں بڑھتی ہیں اور بہت بہت ساری دیغیں بنتی ہیں ایک مرتبہ سکندر آباد میں میں کسی جگہ سے گلی سے گزرا وہاں ایک مزار بھی تھا اصل میں ایک موقع تھا اور وہاں انہوں نے بہت ایک طرخت تھا بہت بڑا اس کے اوپر دو مائک لگائے ہوئے تھے مطلب کئی مائک لگائے ہوئے تھے مجھے نہیں معلوم کتنے ہوں گے لیکن بہرحال ان کی آواز دور تک جا رہی تھی یہ میں کہنا چاہتا ہوں تو اب میں نے سوچا کہ کوئی بہت بڑا پروگرام ہو رہا ہے جب میں اس گلی میں صحیح مجھے گزرنا تھا جب میں اس گلی سے گزرا تھا آپ یقین جانئے کہ دو تین بزرگ لوگ اور وہ راستے میں یعنی اس گلی کے اندر نیچے کچھ انہوں نے بچھایا ہوا تھا اور اس پر وہ بیٹھے ہوئے تھے زبردست انداز کی ان کی ناتخانی ہو رہی تھی اور مزید کی بات یہ ہے کہ وہ کوئی تھائی نہیں ان دو تین کے علاوہ پھر اتنے بڑے مائک کی کیا ضرورت تھے کس نے کہا کہ یہ عید ملاد النبی ہے یہ تو عید ملاد النبی نہیں ہے اگر اس موقع پر جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نات کا احتمام کیا جا رہا ہے اس میں لوگوں کی تکلیف کا بھی خیال لکھا جائے اتنے زیادہ مائک کی ضرورت کیا ہے کہ پورا شہر اس کو سننا ہے جبکہ یہاں پر سننے والا ایک بھی نہیں ہے ان ایک دو لوگوں کے علاوہ جو یہ کر رہے تھے بس ان کے علاوہ اور یہ کرنے والے بھی دو ہو تین ہو بس اس سے زیادہ نہیں ہوں گے اور سننے والوں میں ایک بھی نہیں تھا حالانکہ بڑی خوبصورت ان کے آوازیں تھیں بڑا اچھا کلام وہ پڑھ لیتے لیکن سننے والا ایک بھی نہیں تھا اتنے بڑے مائک کی فر کیا ضرورت ہے کیا یہ صیرت ہے کیا ہمارے نبی علیہ السلام نے یہ پیغام دیا ہے نہیں بلکل بھی نہیں یہ پیغام نہیں ہے نبی علیہ السلام کا نبی علیہ السلام کے یہاں تو تعلیم یہ ہے کہ کوئی سو رہا ہے اس کو اٹھاؤ نہیں کہ اس کے نیند خراب نہ ہو دو آدمی بات کر رہے ہیں ان کو سلام نہیں کرنا ہے کہیں ان کو خلل نہ ہو بیچارے ڈسٹرپ ہوں گے اپنی باتوں کو چھوڑ کر آپ کے سلام کی طرف متوجہ ہوں گے ان کو خلل ہوگا تو اتنی تھی بھی پریشانی کا احساس فرمایا جاتا ہے کہ ایمان کے ستر شاخوں میں سے ایک شاخ یہ ہے کہ راستے میں اگر کوئی تکلیف دے چیز اگر پڑھی ہوئی ہے اس کو ہٹا دو یہ ہے یہ ہے صاحب اسلام یہ ہے پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات کے جزیات اور اس کے خلاصہ تو آئیے آج کے اس ربیع الاول کے مہینے میں ہم اس بات کا ارادہ کریں کہ ہم جہاں بہت سارے کام کیا کیا کرتے ہیں ان میں ہم اپنی اصلاح کرتے ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانیں گے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے کون جانیں گے ہم آخر کہ کیسے وہ اتنی بڑی ہستی ہے آخر وہ اتنی بڑی ہستی جس کو اللہ کے بعد سب سے بڑا درجہ دیا گیا ہے کہ آخر وہ ہستی ہے کیا اس شخصیت کا نام کیا ہے اس شخصیت کا پیغام کیا ہے وہ شخصیت چاہتی کیا ہے انسانیے سے وہ شخصیت کون سا پیغام لے کر آئی ہے اس پیغام کو ہم سیکھیں گے جانیں گے سمجھیں گے سنائیں گے سمجھائیں گے لوگوں تک پہنچائیں گے اس کا ارادہ کیجئے تاکہ عید ملاد النبی کا صحیح پیغام صحیح پیغام خود ہمارے پاس بھی پہنچے اور امت کے تمام طبقات تک پہنچے تمام دنیا کے سارے انسانوں تک پہنچے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ہستی کو چھپا کے رکھائے کتابوں میں مسلمان بھی نہیں پڑھنے کو تیار ہیں غیر کیا جانیں گے پھر تو ان کو اعتراض والے آ کر کچھ بھی بتا دیں گے اعتراضی بات کچھ بھی اور وہ سمجھیں گے کہ شاید یہ ٹھیک ہے لیکن اگر ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کو صحیح بتایا ہو تو پھر انشاءاللہ ہمارے اپنے بھی دماغ ذرا ٹھیک رہیں گے اور جن لوگوں کے دماغوں میں غلط باتیں ڈال کر ان سے غلط باتیں کہلوانے کی کوشش کی جاتی ہے ان کے اپنے دماغ پر ٹھیک رہیں گے انشاءاللہ یہ ہے اصل عید ملاد النبی اس لئے میرے بزرگ بھائیو میری گزارش ہے آپ سے کہ عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس موقع کو خرافات سے بچاتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہ کی صیرت اور ان کے طور طریق کو سامنے رکھ کر اس کے مطابق گزاری ہے اللہ رب العزت آپ کو اور مجھے بھی اس کی فہم عطا فرمائے اور ساری امت مسلمہ کو اور ساری امت کو بلکہ ساری انسانیت کو اس کی فہم عطا فرمائے ہم سب کے سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے والے پہچاننے والے ان کو ماننے والے ان کے طریقے پر گزارنے والے بن جائیں جزاکو اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ